مہتین و حضرات آج کی تلک نوائی میں ہم لاک ڈاؤن کی جو موجودہ سنتحان ہے اس پر بات کریں گے یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کی کوئی پالیسی اس معاملے میں فکس نہیں ہے ہماری ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں اور غالباً ان مجبوریوں کی وجہ سے شروع سے ہی اول دن ہی سے حکومت نے کوئی بولڈ اور بازے پالیسی نہیں اختیار کی تھی وہ شروع سے ہی گو مگو کا شکار ہے خود وزیر آزم صاحب نے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اشرافیہ کا کارنامہ ہے یہ بات بیسے نہیں سمجھ میں آنے والی کیونکہ لاک ڈاؤن تو حکومت نے کیا تھا اشرافیہ کہاں سے آ گئی بہر طور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر ہمارا آپ کا اور عوام کا اپنا فریضہ ہے دیکھئے اگر ایک شخص احتیاط کر رہا ہے یا آپ میں سے کچھ لوگ احتیاط کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے نماز گھر میں پڑتے ہیں سینی ٹائزر کا استعمال کرتے ہیں باہر اگر انہیں مجبوراں جانا پڑے تو سماجی فاصلے کو سوشل ڈسٹینسنگ کو مرہود خاطر رکھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ثواب دیت پر ہے حکومت جو ہے وہ ایک خاص حد تک کنٹرول کر سکتی ہے جیسے دکانیں بزور بند کروا سکتی ہے یا کلابز یا پارک بزور بند کروا سکتی ہے لیکن وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے ہر شخص کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ہاتھ کسی سے نہ ملائے یا سوشل ڈسٹینسنگ رکھے یا خود ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں پر حکوم ہو یہ بدخسمتی سے یہ جو ہمارا ایک قومی شعار بن گیا ہے کہ ہم قانون پر عمل نہیں کرتے اور ہم میں سے کچھ لوگ نفسیاتی طور پر اس بات پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے قانون توڑا ہے ہم نے حکومت کی بات مانی ہم نے حکومت کی بات نہیں مانی تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کی ہر بات کو نہ ماننا ہر چیز میں اپوز کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر فخر کیا جائے جو بات ماننے کی ہے حکومت کی وہ ماننی چاہیے اس میں ہم سب کا فائدہ ہے بنیادی طور پر کرونا سے بچنا ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے اپنے اوپر اس کا انحصار ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ اس سے نہیں بچنا چاہتا تو کوئی حکومت کوئی پولیس پورس اس کو مجبور نہیں کر سکتی یہ ہر شخص اپنے جان کو بچانے کے لیے جتنی بھی احتیاطی ضابیر ہیں ان پر عمل کرے اور ہمیں یہ بھی نہیں نازم کہ ہم ہر بات پر حکومت کو متون کریں حکومت کی ساری کمزوریوں کے باب جو بہت شکریہ